کانفرنس کے سینئر لیٹر نے کشتوار کے دور درازلہ کا کچھال کا دورہ کیا جہاں پر تین سو سے زیادہ ورکروں نے نیشنل کانفرنس کا دامن تھاما اور ڈی اے پی اور کانگرس کے لگ بک تین سو سے زیادہ ورکروں نے ڈی اے پی اور کانگرس کو کہا الویتا ڈی اے پی اور کانگرس کو بڑا جھٹکا جلہ کشتوار کے کچھال الاتو سے جہاں نیشنل کانفرنس کے سینئر لیٹر پیارلال شرمہ نے آج دورہ کیا اور کچھال میں لگ بگ تین سو سے زیادہ ورکروں نے پیارلال کے سامنے نیشنل کانفرنس میں جوائن کیا جہاں پر لوگ نے کہا کہ یہاں پر آج تب کوئی کام نہیں ہوا دیکھیں پیارلال شرمہ نے جوائن کیا موسیقی یہ موسیقی سب آپ کا ہے اس لئے میں کھل کی گہرائی سے آپ کے کھل سے آپ کو سلام کرتا ہوں میرے طرف سے سب کو سلام کرتا ہوں یہ مجھے بتا ہے کچھال میں سب پاٹوں کی کانگیں نکل چکی ہیں یہاں صرف نیشنل کانفرنس ہر بھر بھی آواز نیشنل کانفرنس مگر مجھے بڑا حفظ میں شام کو سوچ رہا تھا کل یہ ہمارے اندروال کے لئے کتنا ہے کتنی بے انصافی کی گئی ہے 1947 سے لے کر پہلے اندروال کو جھوڑا گیا کہا رہا گندو پڑا ساکھاتے پھٹسو یہ سارا ایریا کس لیے کہ کسٹوار کے نیچے سے ہی لوگ آئے اور چھاتروں پہ راج گیا چلو ٹھے تھے کوئی بھدروہ سے آیا کوئی کہاں سے آیا کوئی دسٹوار سے آیا کوئی کہیں سے آیا کیا اب امید تھی ہمینے انسان میں کہ ہمیں انصاف ہوں ہمیں پلماڑ یہ ایریا اپنا چھاتھوں مگل میدان یہ تو پیچاس ساتھ ہزار ووٹ ہمارا یہ تھا ہمیں یہیں جوڑیں گے ایک انسیچونسی دیں گے ہمیں ہمیں کسی کو اٹھائیں گے چلے اپنا نمائدہ اس بار بنے گا باہر والوں اسلام کرتے بڑا ٹائم ہو گیا ہمیں سب کے چھوٹے اٹھائیں سریر صاحب آپ نے کروائی سریر صاحب آپ نے کروائی آپ نے کہا بڑا ٹائم ہو نمائدہ سب کے چھوٹ پڑا ٹائم ہو نمائدہ آپ نے بڑا ٹائم ہو یہ جانگا اسلامیت دکھاؤں گا دوسرا بیچاروں کو ان کو نیک ورک نہیں ہے ان کو پتا ہی نہیں چلے چھاتروں میں کیا ہے جیسے بہنے یہی لوگ ادھر آتے تھے کہتے تھے یہ جب کھڑا ہو گیا آپ گھنگو یہ تو سارا ہمارے ساتھ ہیں آپ اب ورٹ نہیں کروگے تو ہم کی بھی جیتے ہیں یہاں سے جاتے تھے ان کو بھولتے تھے چھاتروں مگل میدان یہ تو سارا ہمارے ساتھ ہیں آپ ورٹ نہیں کروگے اسی کھجڑی میں اشارہ سال تین الیکشن چلے گئے اب نکبر کا زمان ہے اب پتا جاہاں سب کو کہاں کیا پڑا میں بھائی صاحب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں اکشو ہمیں ہم اپنے اندروال پر خود ہی دیکھیں گے کیا پڑے وہ دائم گزر گیا جب میں سب کول پڑتا تھا جانا مہس نے چھاتروں میں امام کنچ کا نماز پڑھواتا تھا اللہ کی مہر وہ ہے کہ آج میں دے اندروال کے امام کو نے ہندوستان میں نماز پڑھواتا تھا کیا دکھاؤ گے آج ہمیں اسلام خطرے میں ہے دھرم خطرے میں ہے خطرے میں تم لوگ ہوگا اگر تم کرسی پہنے آئے تمہیں جیل جانا ہے تم لوگوں کو پتا ہے ہم نے کیا 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 ہے آپ کو وہ ڈر ہے آپ ایک کی ایم بی کی ایم سی جیم بن کے کام کرو گے لیکن ہم جاک چکے ہیں اور اندروال جاک چکا ہوں خاص کر کے میں آج آپ کو کئی لوگ پھون کرتے ہیں میں دعوت کرتا ہوں بہت نیشنل کارل پرسی بھی کوئی ہو اندروال کی طرف مات دیکھیں بوش کریں اندروال جاک چکا ہے اندروال کے لیے ہمارے ہائی کمانڈا سب نے مجھے کہا ہے کہ آپ جائیے اپنے اندروال میں کام کریں تب میں چلتا ہوں اور مجھے اندروال جیز ہماری نہیں ہے میں ہر جگہ چاہتا ہوں کہ ہم پوری کے پوری چنابلی میں نیشنل کانپس کا جنڈا اٹھا کریں بھائی اس وقت جو پارٹی ہے وہ صرف نیشنل کانپس ہے جو بی جی بی کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہے وہ لڑ رہی ہے بھائی صاحب دعوا کرتے ہیں سرکار ہم بنائیں گے وہ ہو تمہیں جمعوں سے پانچ چٹے نہیں ملے گے تو سرکار یہاں سے کہاں بنا رہے ہو ہاں تمہاری تیمیں ہیں ان کی قیمتیں آپ نے رکھی ہے دس دس پانچ پانچ تین چار تیمیں ہیں بھائی صاحب آدھا صاحب کے پاس تین لیڈر ہیں آدھا صاحب مجید صاحب تینوں ہارانا ہمارا کام تینوں کو گھر بیجیں گے آدھا صاحب اللہ کی مات جب آپ کانگرس میں تھے دلی میں تھے تس تس چیف منس نے آپ کے لائن میں کھڑے دیتے تھے آزا صاحب کم بلاتا دے گا آج آپ بھونڈا میں جا کے میرے وارڈ بیمر کو مالا ڈالتا اس کو دیکھو نو اللہ کا کہاں سے کہاں گراتا ہے یہ نیت میں ہے سکتے ہیں ہزا صاحب جیفنس بنگا مروہ بھی دے گا کچھ ہال بھی دے گا ادھر کرے گا ادھر کرے گا آرے جو کیا وہ کانگرس میں کیا منمون جیلی سرکار تھی تو میں جیفنس نے کہاں بنایا تو یہ دو سو دو آزار کروڑ کیا جمعورک شمیر کے لئے دیا تب نے آپ نے دیشتگے دی تاب آپ نے حساس دیا تاب آپ نے یہ دیا یہ کانگرس کے دین ہے یہ کئی پہ لیچس میں نہیں بن رہے تھے یہاں اس وقت جمعو کشمیر کے لوگوں کو نیشن کانفرس کی ضرورت ہے نیشن کانفرس سنتالیس چھتالیس سیٹیں صدرگر میں ہیں وہ دیں گے آپ کو ایک سیٹ